سی ایم سائی کی کلیکٹر ایس پی کانفرینس کی جو کی لگتا جاری ہے قریب سات گھنٹے سے زیادہ کا وقت بھی چکا ہے کلیکٹروں سے لگتا چرچہ کر رہے ہیں سی ایم سائی اب تک دس بھاگوں کی سمکشہ بھی کر چکے ہیں صبح سے ہی سی ایم لگتا ایکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں جہاں پر کمیاں نظر آتی ہیں وہاں پر فتکار لگائی جاتی ہے جہاں پر اچھا کام ہوتا ہے وہاں پر تاریف بھی کے جاتی ہے تین دراغوں کے سمکشہ بھی باقی ایسی ہے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ سمکشہ بیٹھکوں کا دور رات تک چل سکتا ہے جو جناؤں کو جن جن تک پہنچانے ادھکاری کلیکٹرز کو نردیشت کیا جا رہا ہے ان بیٹھکوں کے ماتنم سے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب راجس طبح کی سمکشہ بیٹھک مکہ ونپی نے کی تھی تو کڑے تیور سکت لہزہ سی ایم کا ہمیں دیکھنے کو ملا تھا تو کیا کچھ اب تک رہا سی ایم سائے کے ایکشن میں کیا کچھ ابھی باقی ہے سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں رائیپور کروک کرنا پڑے گا ہمارے سیوگی مرگیندر پانڈے ہمارے سان جڑ گا ہے مرگیندر صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں سی ایم سائے کا سائے سائے ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے کئی بیواغوں کی سمکشہ بیٹھک ہو چکی ہے کئی بیواغوں کی سمکشہ بیٹھک ہونا باقی ہے لیکن ایک بات تو ہے جہاں کمیاں ہیں وہاں پر فٹکا لگے گی جہاں کام اچھا ہوا ہے وہاں پر تاریف ہو گی مرگیندر جی دیکھئے پچھلے سات گھنٹے سے مطلب صبح دس بجے سے آئی ایس ادھکاریوں کی بیٹھک شروع ہوئی ہے اور لگاتار ابھی تک چل رہی ہے اور ایسا نمان ہے کہ اگلے دیر دو گھنٹے اور چلے گی مکہ منتری وشنو دیو سائے کی یہ پہلی کلیکٹر اور ایس پی کی کانفرنس ہے جس میں پورے بیبھاگوں کی سمکشہ کیونکہ آپ دیکھئے جب انہوں نے پدبھار سمہ رہا سمالا اس کے بعد بجٹ ستر آیا اور پھر لوگ سبا چناؤ اب جو ہے وہ پورے پرساسنی کامکاج کو کساوٹ کو دیکھ رہے ہیں قریب آٹھ جلوں کے کلیکٹروں کو الگ الگ وشیوں پر وہ پھٹکار لگا چکے ہیں عام طور پر سوم میں سبھاؤ ہے ان کا لوگوں کو پرتی ناراجگی کم رہتی ہے لیکن آپ سمجھئے کہ یوجناؤں کو پورا نہیں ہونا یوجناؤں کا پورا نہیں ہونا اس کی ناراجگی جو ہے مکہ منتری سیدھے کلیکٹروں سے کر رہے ہیں تو یہ بڑی بات ہے کیونکہ مکہ منتری کو ایک سومے روپ میں جانا جا رہا ہے دوسری بات جو پی ام آواز یوجنہ ہے کئی جلوں میں اچھا کام ہوا ہے وہاں ان کلیکٹروں کی تاریف ہوئی ہے کئی جگہوں پہ سواستہ بیبھاگ جو ڈائلیسس ہوتی ہے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں اس کو لے کر سینٹر کھولنے اور جو اپکرن ہیں ان چیزوں کو لے کر سی ام سکت نظر آئے تو کل جو ابھی تک جو بیٹھا گئے کئی جانکاری تو ایسی بھی آئی کہ بستر، کھہراغار اور جو نئے جلے بنے ہیں وہاں کے کلیکٹروں کے کامکاج کو لے کر مکہ منتری اتنے ناراج ہو گئے کہ انہوں نے ان لوگوں کو کہا کہ اب کھڑے ہو کر پرگتی کے بارے میں بتائیے یو جناہوں کی پرگتی کے بارے میں ایسی امید سایت کم ہی لوگوں کو رہی ہو کیونکہ وشنودیو سایک ابھی تک جو سو میں چہرہ دیکھے تھے بلکہ جیگ بات کی مرگند اپنے ایک چھوی ہے ان کی سو میں چہرہ سو میں ویوہار وہ ان کے چہرے ان کے پاسنالٹی پر جھلکتا بھی ہے لیکن جب جنتہ سے جڑے مدنوں کی بات آتی ہے تو سکتی دکھانا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے جو کہ ایک اچھی بات نظر آتی ہے مرگند جی دیکھیں مکہ منتری جو جنتہ سے سیدھے جنتہ سے جڑی یوجنائے ہیں جیسے سرسوتی سائیکل یوجنہ ہے بچیوں کو سائیکل نہیں مل رہی ہے اس کی سکایت جندرسن میں پہنچی تھی انہوں نے سیدھے کہا کہ جن اسکولوں میں نئی پہنچ رہی ہے وہاں تتکال پہنچایا جائے آپ سوچئے راسن کارڈ کا مددہ ہو چاہے آیثمان کارڈ کا مددہ ہو تمام مددے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ست پرتیسط اس کی ڈیلیوری ہو سیمانکن بٹانکن کے جو مددے ہیں جو ویواد ہیں جو لمبے سمجھ سے تحصیل میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں کیونکہ ایسی سکایتیں لگاتار ان کو جو پچھلے کچھ دنوں میں انہوں نے جو ہر گروہر کو جندرسن کرتے اس میں مل رہی تھی تو ان سکایتوں کی نراکران کے لئے کلیکٹروں کو سیدھے کہا جو چھوٹی سمجھ سے آئے ہیں جہاں پر لیٹ لطیفی دیکھنے کو ملے گی وہاں پر سیم کے سخت لہزے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن جہاں پر کام اچھا ہوا ہے وہاں پر سیم سائنے کلیکٹرز کے ادھکاریوں کی تاریخ بھی کی ہے بہت شکریہ آپ کا ایسی بیٹ کے لگاتار ہونی چاہیے سمیقشہ بیٹھ کے ہوتی رہنی چاہیے